بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں بھی آپ ہوں گے خیریہ سوں گے اور الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ویلکم آپ کا اپنے چینل پہ اور آج کی ویڈیو بڑی اچھی ویڈیو کے ساتھ جن رہے گا بنے رہے گا سکریپ بلکل نہ کریے گا آج میں آپ سے خواب کی شیرنگ کروں گی اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے خاص رحمت ہیں برکتیں ہیں اور اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پہ کہ مجھے اچھے خواب آتے ہیں روحانیت کا سنسلہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوئے ماشاءاللہ سے اور اللہ کا خاص کرم ہے فضل ہے اور انایت ہے اور عشق پالی ہوئے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا میں خوش نصیب اپنے آپ کو کہوں گی تو آج میں آپ کو خواب سناوں گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے ان کا خواب میں گھر دیکھا ماشاءاللہ سے ایک نہیں دو گھر دیکھے اور میں کیا دیکھتی ہوں اب میں آپ کو اپنا خواب سناوں گی کہ ایک پہاڑ ہے سرمائی کلر کا بہت ہی انچا بہت ہی انچا اور میں نیچے ہوں جیسے کہ زمین پہ کھڑی ہوں اور میں اپنا جب چہرہ سے اٹھا کے بندہ دیکھتا ہے انچائی کی طرف تو میں ایک پہاڑ دیکھتی ہوں بہت بڑا چوڑا پہاڑ اور کافی بلند دیکھا میں نے پہاڑ اس کی بہت انچائی تھی پہاڑ کے اور سرمائی کلر کا تھا جیسے یہ جائیں نماز کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کلر کا سرمائی کلر کا اور شام کا ٹائم میں دیکھتی ہوں اور وہاں میں کھڑی ہوں اور بلندی کی طرف میں دیکھتی ہوں تو پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلندی اور چوٹی وہاں پہ پڑھنا میں دو جھوپڑیاں دیکھتی ہوں بڑی پیاری لکڑی کی بنیوئی بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت نا دو ایک جیسے نا میں گھر دیکھتی ہوں جیسے جھوپڑیاں دیکھتی ہوں دو ایک جیسی اور بہت ہی خوبصورت جیسے ہٹ ہوتا ہے بہت ہی پیاری اور ان کی کھڑکی میں دیکھتی ہوں دونوں کے سیم ایک جیسے گھڑ ہوتے ہیں اور ان کی نا کھڑکیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں سیم ٹو سیم ایک جیسے گھڑ ایک نور دیکھتی ہوں جو بڑا ہی جیسے کہ چمک دیکھتی ہوں اور وہ کھڑکی سے باہر نکر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز اندر چمک رہی ہے تو اس کی روشنی باہر آ رہی ہے جیسے کوئی نور ہے نور سے بڑھا ہوئے گھر اور وہ نور باہر کو آ رہا ہے اور چھت کی طرف سے بینا مجھے باہر کو اسمانوں کی طرف جاتا ہوا وہ نور نظر آتا ہے بڑا ہی روشن میں نے گھر دیکھا بڑا ہی خوبصورت دو گھر دیکھے ایک جیسے پہاڑ کی بلندی پہ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کتنے خوبصورت گھر اور یہ کس کی ایسے میں کہتی ہوں اور مجھے ایسے ہی میرے پاس کوئی ہوتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ نا آواز آتی ہے مجھے میں دیکھتی نہیں ہوں کون ہے پر وہ میرے سے باتیں کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ جینس کی آواز ہوتی ہے کہ یہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ انہو کا گھر مبارک ہے اور اللہ تعالی آپ کو زیارت کر آ رہے ہیں تو آپ زیارت پائیں میں کہتی ہوں سبحان اللہ یہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ انہو کا گھر ہے مبارک ماشاء اللہ سے بہت ہی پیار ہے اور روشن ہے اور اس کی جو نور ہے اس کے اندر سے باہر آ رہا ہے میں بری خوش ہوتی ہوں کہ میں نے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ انہو کے گھر کی زیارت کی اور اللہ نے مجھے کروائی اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنیر کا گھر ہے اور اس کی زیارت اللہ کروا رہا ہے اور میں پا رہی ہی ہوں زیارت تو اللہ جس کو چنھ لے جس پر اپنا خاص کرم کر دے اس کو پھر توفہ سے اس کو ماشاء اللہ تعالی نماز دہ ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے توفہ ملا کہ حضرت عثمان غنیر کا میں نے خواب میں گھر دیکھا روشن گھر دیکھا ماشاء اللہ سے اور پھر میں بری خوش ہوتی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے ویوز وہ نا رات میں یہ مجھے خواب آتے جیسے تحجد کا ٹائم ہوتا ہے فجر جیسے ہو رہی ہوتی ہے اس طرح اس ٹائم یہ میرا خواب تھا جیسے صبح کے بہت قریب جیسے صبح فجر کی نماز کے پاس ایسے میں خواب دیکھا اور پھر اس دن میں بری خوش ہوتی ہوں اٹھتی ہوں میں خواب سناتی ہوں کہ ایسے میں نے عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھا ماشاء اللہ سے اور اس دن بھی ویوز مرائی مبارک دن تھا تو پھر اس کے بعد نا فجر پڑھنے کے بعد جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد پھر میں دوبارہ میری آنکھ لگتی ہے تو میں سو جاتی ہوں تو ویوز پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جو میرے ساتھ پھر کیفیت دوبارہ سے ہوئی جو سنسلہ جوڑا وہ کیا تھا ویوز میرے اسی گھر میں جس کمرے میں میں بیٹھی ہوں جہاں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دوسری بار مجھے ملے جہاں یہ جائے نماز بچھا کے میں نماز پڑھی ہوں اس جگہ پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی بیداری بیداری میں میں نے ان کو دوسری بار اپنے کمرے میں دیکھا فجر کے ٹائم تو یا اللہ دیکھا ماشاءاللہ سے اللہ کی تفیق سے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ نا اس دن صبح جب میں سوئی نا تو میں پھر دوبارہ دیکھتی ہوں کہ اسی جگہ پہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دوسری بار خواب میں مجھے ملے تھے اس جگہ سے وہی روشنی وہی میں نے نور دیکھا جو میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں دیکھ رہی تھی وہ روشنی جو ان کے گھر میں سے کھرکی کے ذریعے باہر آ رہی تھی یہاں چھت کی طرف سے اپر کی طرف اٹھ رہی تھی وہی روشنی میں نے اپنے گھر میں اسی جگہ پہ دیکھی اسی مقام پہ دیکھی جہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وسلم تشریف لائے تھے بیداری میں جب مجھے دوسری بار ملے تھے یہ حقیقت ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور یہ پتھر پہ لکیر بھی ہے کہ جس سے آپ عشق کرتے ہیں یا جس کو آپ سے عشق ہو جاتا ہے آپ اس سے ضرور ملاقات بھی کرتے ہیں اور ماشاء اللہ سے اللہ نے مجھے دو بار ان کا دیدار بیداری میں بھی کروایا تو میں بڑی خوش نصیب ہوں میں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے مجھے کین میرے عمال سے مجھے چن لیا مجھ پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں ناظر کے لئے اپنے حبیبہ کا محمد مصطفی صلی اللہ وسلم کا دیدار بھی کروایا ان کے پیاروں کا بھی کروایا تو وہی روشنی جب میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو میں جب وہ روشنی دیکھتی ہوں وہ روشنی ایسے تھی جیسے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اس طرح نکر رہی تھی اور اوپر کی طرف جا رہی تھی تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ یہ وہی روشنی ہے یہ وہی نور ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں میں نے دیکھا تو یہ میرے گھر کے اندر ہے اور اس روشنی نے میرے گھر میں سارا اجالہ کیا ہوا تھا چاروں طرف میرے گھر میں اجالہ تھا اور میرا گھر نہ ماشاءاللہ سے روشن ہوا تھا یہی والا کمرہ میرا میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کیفیت وہ منظر اور یہ کوئی عام خواب نہیں ہے یہ بڑے خاص خواب ہیں جو میرے ساتھ جڑگیوں میں ہیں اور یہ سنسلے میرے ساتھ ماشاءاللہ سے جڑے رہیں گے اور یہ روحانیت کے سنسلے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ وہی سمجھتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں تو ویورز اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی پریشانیاں دور کرے میری بھی کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنوں دنیا کی آخرت اور بلائیاں تا فرمائے دنیا میں بلائے دے آخر میں بلائے دے اور آپ کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی خاص کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پہ خاص کرم آپ پہ اور مجھ پہ خاص کرم کرے اپنا فضل کرے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنی فضلتیں عطا فرمائیں اپنا اور پیارے حبیبہ کا امام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائیں حقیقی عشق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آمین سم آمین اور جتنے بیمار اسپطالوں میں گھروں میں جا جا اللہ تعالیٰ سب کو کامل شفاہ تعالیٰ فرمائیں سیت و تندستی والی آفیت والی زندگی عطا فرمائیں پریشانوں کی پریشانی عدر کریں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں اور جن کی اولاد ان کو نیک اور صالح بنائیں ماں باپ کا فرمابدار بنائیں میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک فرمابدار اور یا اللہ صدقہ جاریہ بنائیں سب کی جو جس کی جو اولاد اللہ تعالیٰ سب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں وہ دنیا سے جائیں تو ان کی اولاد ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں آمین سم آمین تو بھی وضع اپنا بہت خیار رکھے گا چینل پر نیو ہیں تو سکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں دوستوں کے ساتھ اچھی باتیں پھلانی چاہیے اور مجھے بڑے پیار پیار خواب آتے ہیں پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہوں ہیں اپنی ویڈیوز میں ضرور جا کے سنیے گا اور مجھے ناچیز بندی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں آپ کو تو اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اب میں لوں گی اللہ حافظ ویڈیوز